ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویلکم ٹو پاک پتن مولانا محمد یوسف پسروری ویلکم ٹو پاک پتن شیر پنجاب ماشاءاللہ پسروری صاحب دی آمد ماشاءاللہ لو جی دعا کرو اللہ پسروری صاحب نو لمحی عمر اطاف فرمائے میری پچری میری پچری جا میری پاکستان بھائی عمر فروغ صاحب ماشاءاللہ مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب شہر اسلام گل سنو جناب ماشاءاللہ مرتضہ بڑائش صاحب احلم و سحلم مرحبا مولانا پسروری صاحب احلم و سحلم مرحبا مطور پسروری صاحب دی گل سنو تاندلیاں والے نا تاندلیاں والے ایک نا ساؤن ڈالا ساؤن ڈالا تاندلیاں والے میرا بڑا یار ولی سان ساؤنڈ ام انہوں کہیں دا ہے میرے ساؤنڈ دیاں بھتیاں آج تک کسے مولوی نے نہیں بالیاں میں کہا پسروری آیاں کہ نہیں کہیں دا نہیں میں تاندلیاں والے دیا انہوں کہا بھئی پسروری صاحب انہوں بلاو تے انہوں میں کہا لے آج بھتیاں بھل لیاں دی اے نا ہوتے خطاب کی تا اے نا جو قرآن پاک دی آیت پڑی نا ویلا سالہ کا عبادی انی وینی کریم اجیب و دعوت دائے ارادان فَلْ يَسْتَجِبُ لِي وَلْ يُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پڑھ کے نا پسروری صاحب جو پھر شیر پڑھیا اَمْ مِرَي مِلَنُ نُّ لَگْدَا کَرَایا نَئِي مِرَي مِلَنُ نُّ لَگْدَا کَرَایا نَئِي مَنْ کُئِ دُور مَحَلَ بَنَایا دعا کرو اللہ پسروری صاحب اللہ علمی عمرتہ فرمائی اس واسطے میرے دوستو گل سنو میں جڑی بات کونو سنانا چانا پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک دیبارے رب سونے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یالم سوڑے ہو پڑھو اللہ کریم نے سوڑے نُّ فرمایا پڑھو اور سوڑو نبی علیہ السلام نے سانو کی فرمایا اقرآ القرآن اچھی کہو سبحان اللہ سوڑے نُّ رب نے پڑھایا تو سوڑا کو سانو پڑھا رہے پڑھو اقرآ القرآن آپ نے فرما قرآن پڑھا کرو میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرما دے نِرے قرآن پاک پڑھا کرو قرآن پاک پڑھا کرو ایک قیامت والے دین پڑھن والے آن دے حق ویچ سفارشی بن جائے گا دو گلہ ہو گئی ہاں تیسری گلہ رب کائنات سانو فرما رہے فکرآو فکرآو مات یسر من القرآن تین گلہ ہو گئی ہاں چوتھی گل پاک پیغمبال اسلام نے فرمایا قیامت والے دین رب زلجلال حافظِ قرآن نو فرمان گے قیامت نو جماعت کوئی نہیں ہونے اور ازان بھی کوئی نہیں ہونے اور جلسے جلسے بھی کوئی نہیں ہونے قیامت والے دین نہیں ہونے یوسف پسروری صاحب خطاب کرنے گے مولانا سردار علی سردار خطاب کرنے گے جناب ساجد و رحمان صاحب تلاوت کرنے گے مولوی منظور تقریر نہیں 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 خدا دی قسمے پر ایک گلت راضی ہو جاؤ ایک گلت خوش ہو جاؤ اس دن خطاب ہوئے گا تن نبیان دن وابدہ ہوئے گا اس دن منظور دی تقریر نئی سونے حضور دی تقریر ہوئے گی آکو حضرت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سفارش کرنے گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطاب کرنے گے تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حافظِ قرآن نورب زلجلال فرمانگے ایک قرآن پڑھنوالا سلسلہ اس دن بھی جاری ہوئے گا ربے کائنات قرآن پاک دے حافظ نورب فرمانگے ایک راورتہ کے قرآن پڑھ دا جا جنتیہ سیڑھیاں تے چڑھ دا جا قرآن پڑھ دا جا جنتیہ سیڑھیاں تے چڑھ دا جا جتھے ون ناس دی سین ختم ہوئے گی اوتھے تیری منزل ہوئے گی اور میں صدقے قرآن پاک دی تلاوت اللہ حوک میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نورب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ کلیلہ نصفہو عبن کس منہو کلیلہ اولد علیہ وردل القرآن ترتیلہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نورب زلجلال فرما دے سونے ہو ٹھہر ٹھہر کے میرا قرآن پڑھو ٹھہر ٹھہر کے میرا قرآن پڑھو میرے دوستو کیسی پیاری کتابیں کیسی پیاری کتاب بے مثال کتاب اور ایسی پیاری کتاب انہا ذا القرآن اصوری صاحب انہا ذا القرآن یا حدیل اللہ تیہ یا قوام ویبشر المؤمنین اللہ زینہ یا ملون السوالحات اللہ زینہ یا ملون السوالحات انہا لہم عجراً کبیرہ اللہ پاگ نے قرآن پاگ دے بارے دسیا سدھا را دسنوالی کتاب سدھا را دسنوالی تے گل سنو بڑا مضبوط رستہ دسنوالی کتاب جنہ نے قرآن سن لیا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک قولو انہا پھر کیا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلوہی علیہ انہا ہستما نفر من الجن فقالو انہا سمینا قرآن العجبہ یا حدیل الرشد فاہمنا بی ولن نشری کا بے ربنا اہدا جنہ نے قرآن پاک سنیا تھے کہا لگے سی شرک نہیں کرنا سی اللہ تے ایمان لے آندہ قرآن تے ایمان لے آندہ جی سنے تے قرآن اترے سن nبی سلطان تے ایمان لے آندہ اصلا شرک نہیں کرنا پتا چلیا قرآن شرک تو منہ کر دہئے کفر تو منہ کر دہئے بے ہیائی تو منہ کر دہئے چود تو منہ کر دہئے بزدلی تو منا کر دے بے غیرتی تو منا کر دے بے حیائی تو منا کر دے بد دیانتی تو منا کر دے اے قرآن جیڑ ہے اے حق دا سبق دین دائے سچ دا سبق دین دائے میں صدقے جامائے جنتی طرف راہنمائی کر دائے سبحانہ یہ تھے بھی قرآن پاک ساللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک ربے زلجلال فرما دے ایسی پیاری کتاب ایسی پیاری کتاب فرمایا ربے کائنات دی ذات نے اے اوہ کتاب ہے جیڑی حق دی طرف راہنمائی کر دیئے سدھے راہ دی طرف راہنمائی کر دیئے جنت دے رستے دی طرف راہنمائی کر دیئے اوہ جنت کیڑی اوہ جنت جیدے وچ ہمیشہ جوانی بولو پسروری صاحب آگئے ہیں میرا دل کر دا میرا چھاٹ دیا میرا حل تُس ہی اوڑنا سننا نہیں چاہتے سناوا سناوا پسروری صاحب دا بیان شروع کرانے ہیں باز تھوڑی جی باز سن لو اوہ جنت جیدے وچ ہمیشہ جوانی جیدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی اوہ جنت جیدے وچ زمور دی زمینہ زمینہ تے وچھیاں سبز رنگ کلینہ اوہ جنت جیدے وچ نیمتہ بے شماران اوہ جنت جیدے وچ بہا رہی بہا رہا اوہ جنت جیدے وچ بہا رہی بہا رہا پڑو ملکے سارے سلاللہ مولانا سردار علی سردار صاحب تو انگال سناو اے کہ تو انگال سناو آتے پھر گال مکاما مودی ہے نا جیدہ چوڑ بڑا بڑا مولانا عبدالوحاب صدیقی صاحب گال بڑی سنوالی ان ایک دفعہ نا بڑی چوڑ ماری تے انہوں اپنی کھاچ بڑی دے اتے کوئی نہیں سی شرمندگی کیونکہ چوڑ جو آیا کھاچ بڑنے لکا دی شرمندگی ہوں دی مگر انہیں ایک گالکار دی تھی کہاں لگا مسلمانوں کو چاہیے ہمارے خلاف بات نہ کریں مگرنہ ہم تلواریں چلائیں گے تلواروں سے گردنے ان کی اڑا دیں گے ادھر ایک عمران پرتاب گڑی انہیں پھر گالکی تھی بڑی کمال کہندہ ہے جو نفرت کے خلاف اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی ہماری گردنے گردنے کٹیے ذرا اتنا تو گتا دیجئے جسے تم پہن کر باگے سے وہ سروار کے سلطر چاوڑ جیانا ہو اور سنو جب تک مکیئے جب تک مکائے جب تک زمینے جب تک زمائے جب تک ارض و سمائلہ نظام قائم دیم رہے گا گلستانہ جو گلنے چمنستانہ بھولنے بل بلا چیکنیاں کلیاں مہکنیاں جنہیں قرآن دے حلاف گل کی تھی حدیث پاک دے حلاف گل کی تھی ختم نبوہ دے حلاف گل کی تھی پا میں چیف جسٹس ہوئے اتنا تو نہ دیں آنگے سر من دیں آنگے ختم نبوہ دے چندے لہراں دیں آنگے ختم نبوہ دے منکرا نو مٹا دیں آنگے ختم نبوہ مولانا سردار علی سردار صاحب پریشان نہیں ہونا کہ میں کوئی پھڑ کے نہ لیا جائے ایڈے بندے نوں کتے ہوتے رکھنگے آخر آئی یہ میرا مدلہ ہے مولانا سردار علی سردار نوں جیڑا پھڑ کے لے جائے گا وہ تو رودوں پتہ لگے گا جو ناشتہ کرا ہوگے جیڑی بات پاہنو سنانا چاہنا کیا گلہ نے قرآن دیا میں صدق جاما کیسا پیارا کلام اور رحمان کی ڈا سونائیں جدائے کلامیں سنوئے تھے بھی قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشکا اللہ تذکرہ تل میں افشا تنزیلم ممن خلق الارضا والسماوات الالا الرحمن علال ارش استواء لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت السرا ایک باری پھیر آنکھو سبحان اور قرآن پاک دیئے کہا تو انہوں سنا تبارک اللہ ذی نزل الفرکان واہ قرآن تبارک اللہ ذی نزل الفرکان اللہ عبدہی لے یکون للا عالمین نزیرہ اتھے فرمایا میں اپنے بندے تھے قرآن پاک اتا رہے تھے دوسری عید مولانا سردار علیہ سا سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی سترین صدیق فاروق حوری تو فلکت آجا چھپ کر کے براکت چڑھ کے لیل اسرہ اکسان اس جا جا چھپ کر کے تُو عبدتے میں تیانا سوڑے آج تُو عبدتے میں مابود تیرا تُو ساجد میں مسجود تیرا میرے سامنے اتاہیات و للا میرے سامنے اتاہیات و للا دو قبول سنا جا چھپ کر کے اکبری بھی راکھو لو جی بھے مولانا میرے پہی ساجے ساولو آڈر آگیا ہے تیانا سنے آج ذرا تکس میں ملنگا دے سانو تکینا نایا ملانگ نا منایا کرو اچھے دے ملانگ نا اوہ ستے ہیں نا ملانگ تے ایک دے لاتنو کھڑ کوئی تیو دوسری دی لاتنو پیا کھڑ کیوں کہیں دے سائیں یہ تے میری یا وہ پھر کہیں دے میری کی تے گئی تیری چور لے گئے ہو اینجی سے سانو ملانگ منا دے یہ نا منوایا کرو پھر جے ملانگ بڑھنا ہے جا سنو بان بندیا ملانگ مستانا پھڑ مرشد کامل جوانا آتے نو میں وخانا ہے حسن حسین دنانا اونا دی کریں گا جتا پیاداری ملے گی جنت دی سرداری پانگ پی تیز آنے نا پانگ ایک بھی جو خوچ ڈگ پی خوچ ڈگ پیاد ہے وہ خوچ ڈگ گئی کہیں تھا سائیں میں کھو رہے کھو رہے آجے بھی کھو رہے انہیں آگا کھو رہے چاہیے اللہ دی کسمیں صحیح گا لے کھو رہے چاہیے کھو رہے چاہیے آن دا ون پھر کوئی علا کرو اونا تنہ نے اپنے پٹکے جناب گھنڈے گھنڈ کے لوگی تنہیں پھارنے یا جناب اس پٹکے نو تو تھلے لمکانے یا تو پھڑیں اسی تنو بار کھچ لوں آنگے جس وقت پٹکے گھنڈ کے لمکائے نا پھار لیے ہی آلہ ہے یہ سانو یہ جی دیں بلانگ منواندے نہیں ماندے اسی نہیں ماندے سانو یہ ہو جی گھلانا ہم منوایا کرو سانو جیڑی گھل منوانی اوہ سنو نا اے سانو گھلان سنایا کرو دل کردہ صفت کرا اس پیر دی جس دی انگڑیاں روچان چیر دی اے ڈا نبی سوڑا سوڑا تے کمال جے دونیا دے ویچ جی دی نئی مثال جے چود وین دے چان پاوے لکھا ہون کھا ایک پاسے نبی پاک جے کھلون کھا روشنی چنا دی ہووے کٹھی ہون نوں پہنچنی ہو ساک دی نبی دے سون نوں در میں آنا کاد ہے سی نبی پاک دا مجلسان چو اچھا دوروں سی سے آپ دا اور سونی سی پہچان نبی سردار دی دوروں سورت ویکھے آنسی چمکہ مار دی ایک آواز گوئی دی اندیسی سباناللہ نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَانْتَ بِنِمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَا عَجْرًا غَيْرَ 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 مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ کاری صاحب نو جنت و الفرداؤ ستا میرے پائی جان ساجد الرحمان پٹی طبیعت بڑی اچھی گل بڑی سچی محبت بڑی پکی کاری عبدتو آب پٹی صاحب بڑی محبت پکی تے سچی تے گل توانو سناوا ساجد صاحب دا عڈرہ ہے پشتو بیچے کشیر پتھان نیکنے پڑے بڑا اللہ دا ولی پتھان یہ کیا بات تے ترجمہ سناوا تو انو تے پشتو دا پہینا شیر سناوا گھٹے چے گل شنگل بناشیں گھٹے بیان قربان یار دا شنڈو کلا چپ کلا خندش مصروری صاحب سنڈو والی گال جے قسم خدا ہے مصروری صاحب تے ہن کرے آجے گھٹے چے گل شنگل بناشیں گھٹے بیان قربان یار دا شنڈو کلا چپ کلا خندش ترجمہ سناوا ترجمہ پتھان کہیں دا ہے پتھان گل بڑی سننا لیجے پتھان کہیں دا ہے کلی تو پھول بن جاندہ ہے پر پھول تو کلی نہیں بن دی اگلے لفظ اے خوبی اللہ پاک نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ہی عطا فرمائی سی سونے چپ کر دے سن تے کلی بن جان دے سن بدر منیر بول دے سن تے پھول بن جان دے سن تھیر آنکھو سبحان گھٹے چے گل شنگل بناشیں گھٹے بیان قربان یار دا شنڈو کلا چپ کلا خندش رب نے میرے کل ترجمہ کروایا پھول تو کلی نہیں بن دی لو کو تے کلیوں پھول بن جاوے اے وی خوبی مولانا سردار علی سردار نبیان دے سردار دے حصے آوے ٹھہرے دریا میں طوفاں اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں پہلا جس کا نمبر ہے وہ پیارا صدیق ہے جنت کا شہزادہ اور جہنم سے عطیق ہے دوسرا جس کا نمبر ہے وہ عمر جرار ہے دین کی رہن کی سلام کی بہار ہے کسرا جس کا نمبر ہے وہ پیارا عثمان ہے دورہ داماد اور کاریے قرآن ہے چوتھا جس کا نمبر ہے وہ حیدر قرار ہے داماد مصطفیٰ اور دلیروں کا سردار ہے دلوں کا سکون اور سینوں کی تسکین ہے یہی تو پیار خلفائے راشدین ہے ان کی عظمت تم کو میں سنانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں تکیو بہر شکریہ شکریہ موسیقا